امران خان ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے بہت سی ناممکنات کو ممکن کر دکھایا ہے چاہے وہ پاکستان کی کرکٹ ورلڈ کپ میں پہلی فتح ہو یا پاکستان میں پہلے کینسر ہسپتال کا قیام سلسلہ یہی ختم نہیں ہوتا بلکہ انہوں نے سیاست میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے سیاست میں آنے سے پہلے ہی امران خان شورت کی بلندیوں کو چھو چکے تھے دنیا کی کئی اہم شخصیات ان کی قابلیت اور ٹیلنٹ کی موت طرف تھی امران خان اپنی کتاب پاکستان پرسنل ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ انہیں تین دفعہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے سیاست میں شمولیت کی دعوت دی گئی لیکن ان کے مطابق وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے انیس سو چھانوے میں پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاستی جماعت کی بنیاد رکھی اور بائیس سال بعد دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہوئی اقتدار ملنے کے ساتھ ہی پی ٹی آئی حکومت کو بہت سے سخت فیصلے لینے پڑے جیسے کہ آئی ایم ایف سے کرزہ لینا اور معاشی اصلاحات وغیرہ جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کشرا میں اضافہ دیکھنے کی بھی اپوزیشن امران حکومت کے ان فیصلوں سے خوش نظر نہیں آگی بظاہر امران حکومت کے اقدامات سے ملک کی معاشی صورتحال میں تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے جیسا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق فورن ایکسچینج ریزروز مستحقم ہوئے ہیں اور سولہ بلین ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں اور درامدات میں بھی بارہ فیصد اضافہ ہوا اس کے علاوہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور ایشین ڈیویلپنٹ بینک سے جاری کردہ امران خان کے مطابق اگرچہ ملک کبھی مشکل حالات سے گزر رہا ہے لیکن وہ پہلے سے تباہ حال محشت کا قبلہ دروست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امران خان پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا مصبت چہرہ دکھانے میں مسروف عمل نظر آ رہے ہیں اس کا اندازہ اقوام متحدہ جنرل اسیملی میں کیے جانے والے خطاب سے لگایا جا سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوششے رنگ لاتی ہیں یا نہیں موسیقی